کیا اندوستان کی تاریخ نہیں پڑی؟ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دونوں بیٹے آزم اور معظم دونوں کو حافظ قرآن ہو گئے تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ دادا کو سلام کرو یا اورنگزیب بھی بیچارے بڑے مظلوم ہیں جس بیٹے کا اتنا عدب و باپ کے حوالے سے کہ بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں اور باپ کو سلام کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے مجھے نہیں اپنے دادا کو کرو جو اتنا عدب کرتا تھا اپنے باپ کا اسی پر الزام رکھ دیا تاریخ نے اس نے تو اپنے باپ کو قید کر دیا تھا قتل کر دیا تھا وہاں صاحب کیا دن دکھایا اچھے لوگوں کو بدنامی کیا جھوٹ ہے مکر ہے فریب ہے مکاری ہے اورنگزیب کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ دیندار تھا اسی لئے بدنام کیا ورنہ اکبر کو اکبر آزم کہتے ہیں اکبر دگریٹ کہتے ہیں یہ اکبر آزم کیسے ہو گیا دگریٹ کیسے ہو گیا کیونکہ وہ ملید تھا دین کو نقصان پہنچانے والا تھا لوگوں کی فکر ہے جو بھی دین کو فائدہ پہنچا اس کو ڈیمیج کرو اور جو دین کو نقصان پہنچائے اس کو اٹھاؤ اوپر عزت دو لیکن تاریخ پر کالک پوت سکتے ہو تاریخ کو مٹا نہیں سکتے مشکوں پہ پیرا بٹھا سکتے ہو مشکوں کی خوشبوں پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے پھول کو قید کر سکتے ہو پھول کی خوشبوں کو قید نہیں کر سکتے واقعی وہ اورنگزیب تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار وفادار تھا کچھ سیاسی معاملات ضرور تھے لیکن اورنگزیب جب خط لکھتا ہے اپنے باپ کو تو کن القابات لکھتا ہے اپنے والد شاہ جہاں کو اورنگزیب نے جتنے بھی خطوط لکھیں اس میں کہے قبلہ عالم جہاں پناہ ذل الہی آلہ حضرات اس طرح کی القابات اپنے باپ کو لکھتے ہو اور اسی اکا جاتا ہے کہ خید کر دیا تھا قتل کر جھوٹ ہے بڑھاپے میں شاہ جہاں کا ذہن دارہ اور مراد مل کر کے کچھ خراب کرتے تھے بالخصوص دارہ اور اس سے ہندوستان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی تو اس سے پہلے کہ حکومت دارہ کے ہاتھ میں نادانی سے دے دی جاتی اور انگزیب نے ہندوستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے اکھرن بھارت کی مریادہ کو رکھنے کے لیے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی بس اتنے ہی کیا اور کیا کیا اگر کوئی شما لے کر چل رہا ہو اس کے قدم دگمگا جائیں تو اس کے ہاتھ سے اگر شما لے لینا یہ قصور ہے تو پھر کیا گر کر کے بجنے دی جائی شما کو ہاتھ میں لینے والے کا قصور کیا اس نے تو دگمگاتے ہوئے مشل بردار سے مشل سنبھال لی اور بجنے سے بچا لیا اور اسی پہ الزام باپ کے قتل کا چھوٹ ہے بہرحال اب دیکھو کتنا فرما بردار تھا سلطان مہی الدین عالمگیر اور انگزیب اپنے والد کے وہ کتنے فرما بردار کہا کہ جاؤ بیٹے دادا کو سلام بچے ہے دادا جائیں سلام علیکم بیٹے آج یہ دے نئی دادا آج ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے بادشاہ کے بیٹوں نے بادشاہ کے پوتوں نے مغل شہزانوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے کہا بیٹا جاؤ جاؤ یہاں سے خوشی تو ہے لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت تو ہوتی کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا جس تاج کی روشنی سے پورا محشر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو بچے آئے مو اتر گیا چھوٹے چھوٹے تھے دادا نے کیا کہا کہا دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے مجھے کیا ملنا ہے میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی اور انگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے چھے مہینے تک ملنے نہیں گئے چھے مہینے کے بعد ملنے گئے کہا سلام علیکم اببہ جان کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ کہا با آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا حضور کا فرمان ہے اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے اور چھے مہینے میں حکومت سمالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے جب حکومت سمال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سمال کر کے کیوں یاد نہیں میں تو عیوز کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کروں صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو سب کی کتاب پڑھ رہے ہو ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت جس کو چومنا عبادت جس کو دیکھنا عبادت جس کا احترام کرنا عبادت جس کی تازیم کرنا عبادت جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ